آپ کے گاؤں میں اگر ایک غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے جوانی کی دہلیس تک پہنچ چکی ہے غریبی کی حالت کی وجہ سے اس کا باپ اس کا ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے تو یہ اس ایک غریب کی لڑکی نہیں بیٹھی پورے معاشرے پورے سماج کی بیٹھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی شادی نہ ہونے کا درد پورے سماج پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے ہونا چاہیے افسوس ہے اس غریب لڑکی کا درد پورے سماج کو ہونا چاہیے لیکن نہیں درد اس کا ہوتا ہے موڈر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی ایک کٹھا زمین ملے گا کی نہیں ملے گی درد اس کا ہوتا ہے ہمیں بنایا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے اور بننا کیا چاہیے تھا ہمیں اور بن کیا رہے ہیں ہم یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں آج حال آتی ہیں ایک آدمی کی دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے یہ چائے کی دکان کھولا ہے وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیکھتا ہے کہ چائے کیلئے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے کدھر آئیے 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 اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کشٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے یہ صورتحال ہے آج ہمارا نام محمد اسلم ہے دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے اسلم اکرم کے کشٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں پڑھئے تذکیرت الحفاظ اللہ ما شمس الدین زہبی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ایک کشٹمر آیا ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے کپڑا لے کے چلا جاتا ہے اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا تیسرا کشٹمر آتا ہے اس نے اسی دکان سے تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا چوتھا کشٹمر آتا ہے وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک تین کپڑے بیچ دی ہے لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے اس کے بھی بیوی ہے اس کے بھی بچے ہیں میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا صبح سے لے گر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہے پھر کیوں نہ ہم مدد کریں اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا ختم ہو چکا ہے دو تین لوگ خرید چکے ہیں ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے اب تم وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان پر تمہیں مل جائے گا اس نے اپنی دکان کا کسٹمر دوسرے کی دکان پر اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا صرف یہ سوچ کر کے اس کے گھر میں بھی چولہ جلنا چاہیے اس کے گھر میں بھی چولہ جلنا چاہیے اس کے بی 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 بچے ہیں اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے میرے بھائیو کل تک یہ جرد تھا اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی لیکن آج یہ تعلیم کا اثر کہاں چلا گیا ہے کہاں چلا گیا ہے ان چینل والوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنے اوچھے اوچھے موبائل لگا رہے ہیں میرا بھائی بھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر جلسہ سننے آیا ہے اس کو بھی تو مولانا کو دیکھنے کا شوق ہے اس کو بھی تو سننے کا شوق ہے تم اپنے چینل کو چلنے کے لیے دوسرے کی آنکھیں بند کر دیتے ہو ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہو اور اپنے اپنے چینلوں کے موبائل اوچھے کر لیتے ہو تمہیں اپنے چینل کے چلنے کی فکر ہے تمہارے ایک آنٹ میں پیسہ آنا چاہیے یوٹیوب کی طرف سے لیکن دوسرا بیچارہ جو رات بھر جاگ رہا ہے اس کو سننے کا حق ہی نہ دو میرے بھائیو یہ احساس ان چینل والوں کے دماغ میں آنا چاہیے ان کو جب تک دوسروں کا احساس نہیں ہوگا تمہاری یہ کمائی حرام ہے حرام ہے رب قابع کی قسم تمہاری یہ کمائی حرام ہے جاؤ جو کہنا تک کہہ دیا میں نے پیسیوں جلسوں میں تمہیں ڈھانٹا گیا پھٹکارا گیا لیکن تم کتے کی وہ دم ہو جو سیدھی ہونے کا نام نہیں لیتے اور یہی رویہ رہا تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بینڈ کروا دوں گا اور شرط لگا دوں گا جلسے والوں سے جب تک یہ چینل والے اگر آپ کے ہاں آئیں گے تو میں نہیں آؤں گا آگے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری روزی روٹی بند ہو لیکن تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی نہ کریں بہت برا لگا ابھی چینل والے اس کو کٹ کٹ کے پیش کریں دیکھیں اپنے چینلوں پر اس کو دے دیجئے گا مولانا جرجیس نے ہم جیسے چینل والوں کی کمائی حرام بتا دی ہے کٹ کے پیش کرنا یہ نہیں دوگے یہ نہیں دوگے جیسے ہمارے دیش کا چوکیدار اپنی کمیاں نہیں بتاتا ہے وہی صفتیں تمہارے اندر گھز رہی ہیں کل تک یہ درد تھا ہمارے تین کپڑے بک گئے ہیں میرے پڑوسی کا بھی بکنا چاہیے یہاں تو دوسرے کے کسٹمر چھین لیتے ہیں سنو ہمارے ہاں اور سستہ مل جائے گا وہ سو کا دیر آؤ ہم اسی کا دیر ہے ادھر آؤ اور یہ کمپیٹیشن سب میں چل لہا ہے ایک رکشے والے سے بات ہو رہی ہے کتنا لوگیں وہاں تک کا کڑیار جائے ہیں کتنا لوگیں کا سو روپے دوسرا اٹو والا آ گیا سنویے بھائی سب اسی دے دینا ہے یہ ہر جگہ چل رہا ہے جبکہ سودے پہ سودا حرام ہے نہیں ہونا چاہیے جب تک ایک آدمی کی بات کمپلیٹ ختم نہ ہو جائے تب تک دوسرے کو یہی معاملہ نکاح کا ہے ایک لڑکے کا پیغام کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کا چل رہا ہے جب تک وہاں سے بات فائنل نہ ہو جائے دوسرے آدمی کو اپنے نکاح کا پیغام اس جگہ نہیں بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے یہ اسلامی تعلیمات ہے جرجیس کے باپ کی گھر کی نہیں ہے یہ اسلامی تعلیمات ہے میرے بھائیوں اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے یہاں تو کچھ کٹھ ملے ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو دکانے بند کرانے کے لئے انڈے کاٹتے ہیں دھاگے پڑھ پڑھ گئے دیتے ہیں لے اس کو پھلا دکان کے سامنے گاڑ دینا اس کی دکان بند ہو جائے گی تیرے کشٹمر آنے لگیں گے یہاں ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے ہیں ان کو میں کٹھ ملہ کہتا ہوں مولانا نہیں ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ یہ لے اپنی دکان پر لٹکا لینا دوسرے کی دکان کے سامنے زمین کھوٹ کر یہ کاغذ گاڑ دینا اس کے ہاں کشٹمر کوئی نہیں آئے گا تیرے یہاں آئیں گے ہمارے نبی ایک کی دکان چلانے اور ایک کی دکان بند کرنے کے لیے نہیں آئے تھے یہ عقل کہتی ہے ہمارے نبی اس لیے آئے کہ تمہاری بھی دکان چلے اور تمہاری بھی چلے تمہارے بی بی بچے کھائیں اور تمہارے بی 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 بچے کھائیں آئے کٹھ ملاؤ مجھے ایسی دعا بتا دو جو اللہ کے نبی نے ایسی دعا بتائی ہو کہ اس دعا سے تمہارے کشٹمر تو آئیں اور دوسرے کی دکان بند ہو جائے مولوی جرجیس کو ابھی تک ایسی دعا نہیں ملی ہے اے کٹھ ملاؤ تمہارے پاس وہ دعا کہاں سے آئی ذرا مجھے بھی بتا دو ہم بھی تو جانے کہ وہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے کہاں سے پڑھی ہے کس حدیث میں پڑھی ہے قرآن کی کون سی آیت ہے نہیں دے پاؤگے فاتو پرحانکو منکن تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو تو دلیل پیش کرو ایسی کوئی دلیل لے کر آؤ یہ اسلام کی خصوصیت تھی یہ اس کی تعلیمات کی خصوصیت تھی ایک دوسرا ایک دوسرے کی فکر کیا کرتا تھا ایک دوسرا ایک دوسرے کی قدر کیا کرتا تھا ایک دوسرا ایک دوسرے کے گھر میں کھانا آ جائے چلا جائے اس کی فکر کیا کرتا تھا ایک دوسرے کی روٹی روزی چھیننے والے نہیں تھے اور یا سر تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا غور کرو سعید ابن جبہر کو سعید ابن جبہر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس دھونڈ رہی ہے حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرائے حکمرہ گزرائے اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں اچکچایا وہی سعید ابن جبہر کے پیچھے پڑ گیا سعید ابن جبہر بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں رات میں نکلتے ہیں چھپ چھپا کر گزر رہے ہیں شہر پار کرنا چاہتے ہیں ملک سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبہر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ دھونڈ کے لاؤ زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا اعلان کر دیا گیا جو سعید ابن جبہر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا پولیس ہاتھ دھو کر سعید ابن جبہر کے پیچھے پڑ گئی لیکن سعید ابن جبہر کو پکڑ نہ پائی ایک دن ایسا تھا کہ سعید ابن جبہر رات کی اندھیرے میں ایک جھوپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید ابن جبہر کو اس جھوپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابن یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبہر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں دوسروں سے امیدیں کم ہیں ہمارے اتر پردیش میں جب لوگ ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ صرف پانچ آدمی نماز پڑھ لیں ایک امام ایک معزن اور تین آدمی بس تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ پانچ سے زیادہ نہ لیں کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا لیکن جو بعد میں آ رہا ہے وہ ضد کر رہا ہے ہم بھی جائیں گے اس کو منع کر دیا ہے نہیں نہیں وہ ہی جاسوسی کرتا پولیس کو فان کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے لوگ دماز پڑھ گئے ہیں اور پولیس آتی تھی اور در پکڑ ہوتی تھی دس دس ہزار بیس بیس ہزار روپے لیے گئے ایک ایک آدمی سے لوگ ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی ہیں تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں اپنے لوگ سعید اپنے جبیر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی اور حجاج اپنے یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا سعید اپنے جبیر پکڑ لیے گئے میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے سعید اپنے جبیر پکڑ لیے گئے سعید اپنے جبیر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی لیکن راستہ کافی دور ہے گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ دس دن لگے گا اتنی دور نکل چکے تھے سعید اپنے جبیر حجاج کی پکڑ سے اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی ایک دن چلے ایک دن رات چلے رات پھر دوسرا دن چلے پھر دوسری رات چلے لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے اس لئے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیئے دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے سعید ابن جبیر وہیں پر نماز نوافل کا اعتمام کرتے تھے موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن سعید ابن جبیر کے مریدین اتنے تھے ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے ان کو پانی پلاتے ان کی عزت کرتے لیکن سب کو اس بات کا احساس تا کہ سعید ابن جبیر اب قتل کر دیے جائیں گے تین چار دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا پولیس والے جو دو پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی ان پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کا اخلاق بہت پسند آیا رات میں نماز پڑھنا دل میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے زباد چیت کرنا اور بولنا تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا انہوں نے کہا اے سعید میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو حجاج اپنی یوسف کو اپنے پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے سعید تمہارے بچے ہیں تمہاری بیوی ہے تمہارے بچے ہیں تمہیں بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آئے گی ہاں اے سعید میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لا دیں ایسا کرو حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں تم رات کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے نکل جاؤ یاد رکھنا ملک کو کیروز کرنا تھوڑا مشکل ہے راتی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤ گے اے سعید اپنا خیال رکھنا ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں سعید ابن جبہر نے کہا پولیس والوں سے تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے بیوی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے سعید ابن جبہر نے دو رکھات اللہ کے لئے شکرانے کی نماز پڑی اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں نکل جاتے ہیں یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں لیکن ابھی ایک میل ہی گئے ہوں گے ایک یا دو میل دور گئے ہوں گے ان کو کچھ خیال آیا ان کے ذہن میں کوئی بات آئی سعید ابن جبہر وہیں سے پلڑتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دھوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مسلم پولیس والوں اے میرے مسلمان بھائیوں اے حجاج کے پولیس والوں تم نے مجھے چھوڑا تم نے اپنا حق ادا کر دیا لیکن میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کری لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے سعید تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ تمہیں قتل کر دے گا سعید ابن جبہر کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے لیکن میں جے پھر بھی جانا ہے کہ ایسا کیوں ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو سعید ابن جبہر نے کہا آئے پولیس والو جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کیے جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کیے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلا گھر میں گھسے ہیں اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہیں جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو جرور ہوگی تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبہر نہیں ملے لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا سعید ابن جبہر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مصیبت میں ڈال دیں تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے آئے پولس والو ہم تو بچ جائیں گے لیکن ہمارے بارے میں جب پتا چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج تم دونوں کو قتل کر ڈالے گا سعید ابن جبہر پھر نہیں مانے اور ان دونوں پولس والو نے مجبور ہو کر سعید ابن جبہر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا اور حجاج نے ان کے ہاتھ پیچھے سے بندوا کر خونی چملہ بچھا کر جلات کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سعید کو قتل کر دو اور سعید کی گردن نیچے ہوتی ہے اور حجاج ابن یوسف کے جلاد نے ایک زوردار تلوار مار کر سعید ابن جبہر کو قتل کر دیا پورے واقعے سے کیا ملا ہے پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبہر نے اپنی گردن پہ تلوار چلانا گوارہ کر لیا لیکن ان دو مسلمان پولس والوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارہ نہیں کیا یہ اسلام کی تعلیم تھی وہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے تھے ان پولس والوں کے لیے بھی انہوں نے پسند نہیں کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بچوں تو یہ یہ دونوں کی جان چلی جائے یہ طلب اسلام نے ہمیں دی ہے اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے ایمانگاری کے ساتھ گل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے کیا یہ طلب کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی